غداری ہو گئی ہے یہ قوم غلام ہو گئی ہے یہ اس ملک کی ازادی سلب ہو گئی ہے حقیقی ازادی کی جو ہے وہ جدو جیل شروع کر دی اور اس کے بعد ایکسپوز یہ ہوا کہ یہ سارا بیانی ہو جائے تو فراڈ تھا یہ تو یہ بنا رہا تھا اس نے اور یہ تو کھیل کھیل رہا تھا قوم کے ساتھ یعنی وہ قوم کے ساتھ کھیل کھیل رہا تھا خود اور قوم کو جناب وہ بتا رہا تھا کہ جناب دیکھیں جی یہ کتنا بڑا جو ہے یہ حادثہ ہو گیا ہے قوم کے ساتھ امپورٹڈ گورنمنٹ یہ جی باہر سے مسلط کر دی گئی ہے یہ جی قوم کے قوم کی حقیقی ازادی کو جو ہے وہ سلب کر لیا گیا ہے اور اب اسی حقیقی ازادی جس کے کوئی معنی نہیں ہے جس کی کوئی کوئی تفصیل کوئی جس کا کوئی سامنے کوئی چیز نہیں ہے اس کے اوپر اب حلف لے لائے روگوں لوگوں سے یعنی ان نوجوانوں سے جن کو اس نے گمراہ کیا ہے وہ گمراہ ہیں اس وقت ان سے حلف لے رہا ہے اور ان کو کہہ رہا ہے کہ ہم اس حقیقی ازادی کے حصول کے لیے جو ہے وہ سب کچھ کریں گے اب کسی سے کوئی پوچھے کہ بھی وہ حقیقی ازادی کیا ہے اس کے کیا معنی ہیں کوئی نہ اس کو خود پتا ہے نہ ان نوجوانوں کو ان بچوں کو نوجوان بھی کیا بچے ہیں وہ سارے کوئی اٹھارہ سال بائیس سال پچیس سال نہ ان کو پتا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ جراب یہ حقیقی ازادی کی جو ہے کے لیے جو ہے وہ ہم ہر قربانی دینے کو تیار نہ ملک کے لیے نہ قوم کے لیے تو جو حقیقی ازادی جو اس نے امریکی لیٹر سے جو جو ہے وہ گم ہو گئی ہے اس کے لیے جو ہے وہ ہر قربانی دینے کو تیار اب اسی طرح سے جس طرح سے یہ اس کی جو ہے وہ پہلے یہ ایکسپوز ہوا اور آج تو میں سمجھتا ہوں کہ رہی سے ہی قصر دور ہو گئی ہے آج تو قوم کو جو ہے وہ اس قدر رہنمائی اور روشنی ملی ہے کہ آج اس فتنے کا ادراک ہو جانا چاہیے آج تمام سیگمنٹ آف سوسائٹی اور میں آپ سے بھی میڈیا کے دوستوں سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ اب اس کو جو ہے وہ اس فتنے کو اس طرح سے ایکسپوز کیا جائے کہ اس کی پوری قوم کو جو ہے وہ شنافت ہو جائے آج جو اس کی ویڈیو آئی ہے سامنے تو اس کو میں یہ چاہوں گا کہ آپ نے سنی تو ہوگی لیکن میں یہ چاہوں گا کہ اسے ایک بار جو ہے وہ اور اور آپ سنیں اسے بار بار سنا جائے اس کو بار بار اس کی وضاحت کی جائے تاکہ قوم اس فتنے کو جو ہے وہ شنافت کر سکے جی چلائیں جی موسیقی 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 کہ یہ فتنہ خان کہہ رہا تھا کہ آپ سب کو یہ بڑی غلط فہمی ہو گئی ہے کہ جناب اب نمبر گیم پوری ہو گئی ہے یہ نمبر ایسا ہے نہیں ایسا مت سوچیں کہ سب ختم ہو گیا ہے اب سے لے کے اگلے اٹھالیس گھنٹے بہت اہم ہیں یہ جس دن ووٹ آف لو کانفیجنس ٹیبل ہوئی ہے یہ ان دنوں یا ان اس وقت کی جئے بات ہے فتنہ خان it is a long long time اس میں بڑی چیزیں ہو رہی ہیں میں اپنی طرف سے کئی چالیں چال رہا ہوں آپ یہ دیکھیں یہ کبھی قوم کے ساتھ جو ہے یہ کھیل کھیلتا ہے اور اس کے بعد اس کھیل میں جو ہے اس نے پوری خارجہ آپ کی جو پولیسی ہے جو ڈپلومیٹک جو وینیوز ہیں ان کا بیڑا غرق کرک رکھ دیا ہے اب آپ مجھے بتائیں کہ اس نے جو وہ کھیل کھیلا ہے اس قوم کے ساتھ اب اس کے بعد کوئی ڈپلومیٹ جو ہے وہ آپ کا کوئی آپ کو سائفر جو ہے وہ بیجے گا کے بعد میں میں جو ہے وہ انکواری ہیں بغتہ پھر ہوں گا کوئی فورن ڈیلیگیٹس یا کوئی فورن جو آدمی ہے کسی بھی ملکہ وہ آپ کے ساتھ کو بات کانفیڈنس کے ساتھ جو ہے وہ کرے گا یعنی صرف ایک یعنی جھوٹا بیانیاں گھڑنے کے لیے اس نے کس طرح کا کھیل جو ہے وہ قوم کے ساتھ کھیلا اور آپ کی جو فورن پولیسی ہے آپ کا جو ڈپلومیٹک آپ کا جو معاملات ہیں ان سب کو اس نے جو ہے وہ زہر علوت کر دی اتنا ڈیمج کیا ہے کہ جس کا اثر جو ہے وہ یہ پاکستان جو ہے وہ کئی دہائیاں جو ہے وہ اسے برداشت کرنا پڑے گا اب یہاں پہ یہ چالیں چال رہا ہے اور کہہ رہا کہ میں اپنی طرف سے کئی چالیں چال رہا ہوں جو ہم پبلک نہیں کر سکتے یعنی پبلک جو ہے وہ کرنی ہے امریکی سازش پبلک کرنی ہے مدینہ کی ریاست اور چلنی ہے چالیں یعنی یہ اس کا جو ہے یہ اس کا جو ہے وہ مکروو چیرہ جو ہے وہ یہ ہے پانچ امنے تو میں خرید رہا ہوں تو پبلک کیا کیا ہے اس نے کہ جو خریدو فروخت کرے گا جو ہے وہ شرک کرے گا یہ اس کے اپنے لفاظ ہیں یہ کہتا ہے کہ یہ ضمیر فروشی ہے جو لوگ ضمیر فروشی کرتے ہیں لوگ ان کے بچوں سے شادیاں نہیں کریں گے اور اپنے لوگوں کو کہتا ہے کہ جہاں کہیں یہ نظر آئے آپ ان کو ضمیر فروش چور اور ڈاکو کے نام سے جو ہے وہ یاد کریں اب یہ دیکھیں ضمیر فروش خود کہہ رہا ہے کہ پانچ امنے تو میں خرید رہا ہوں میرے پاس ہیں پانچ میں نے میسیج دینا ہے کہ جو وہ جو پانچ ہے نا وہ پانچ بڑے امپورٹنٹ ہیں اور اس کو کہیں اس کو کہیں اب اس کا بھی لوگوں کو پتا ہے کہ کس کو کہیں اس کو کہیں کہ اگر ہمیں وہ پانچ سیکیور کر دینا وہ والا پانچ والا اگر دس ہمارے پاس ہو جائے نا تو یہ گیم ہمارے ساتھ ہمارے ہاتھ میں میں ہے دوبارہ فطرہ خان اس وقت قوم الارم ہوئی ہے یعنی اکراؤس دی بورڈ لوگ چاہ رہے ہیں کہ ہم کہ کسی طرح ہم جیت جائیں تو اس میں کوئی فکر نہ کریں آپ یہ دیکھیں یہ مدینہ کی ریاست کا دائی ہے یہ کہتا ہے کہ جی جو ہے وہ میں نیٹ اینڈ کلین ہوں ویسے عدالتی نیٹ اینڈ کلین ہے بھی یہ اور یہ کہتا ہے کہ جناب میں ہر بات جو ہے وہ میرٹ پہ کرتا ہوں تو اب یہاں پہ کیا کہہ رہا ہے کوئی فکر نہ کریں یہ غلط ہے یا ٹھیک ہے کوئی بھی ہربا کوئی بھی ہربا یعنی کوئی بھی ہربا ہو ایک ایک ہے میں نے بھی اگر کوئی توڑ دیتا ہے تو اس سے جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ فرق نہیں بڑا فرق پڑے گا اب یہ ہے لوگوں کو یہ کسی کو چور کہتا ہے کسی کو ڈاکو کہتا ہے اپنا کرداز جو ہے وہ فراغوگی ہے جس کی پرائم میسٹر ہاؤس میں سکورٹی کلیر تھی جو گھر کی جو ہے وہ فرد تھی اور اس کے نام پہ جو اب تک پراپرٹی سامنے آئی ہے وہ ساری اسی کی بینامی دار ہے اسی کی فرنٹ مہن تھی ورنہ اس کے کہنے کے اوپر جی پورے پنجاب میں افسروں کی پوسٹنگ ٹرانسفر کیسے ہوتی تھی اس کے پاس کیا اختیار تھا جی پھر اس کے بعد وہ جس کے ٹرسٹی خود ہیں اور ان کی زوجہ محترمہ ہیں اور تقریباً پانچ چار سو بھینجا کنال وہ ہیں دو سو چالیس کنال بنی گالا میں تقریباً کو پانچ سے سات ارب روپے کی جو ہے وہ پراپرٹی بنتی ہے وہ جو لفنٹر اس کا تھا وہ شہزاد اکبر اب پتہ نہیں کدھر جوڑ گیا ہے دو ارب اس نے لیے اور قوم کو جو ہے وہ پچاس ارب کا جو ہے وہ ٹیکہ لگا دیئے اور پوری کیبنٹ کو جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ ملوث کر لیئے یعنی یہ اس کے اپنے عمال ہیں اور چورج اور ڈاکو جو ہے وہ دوسرے لوگ ہیں یہ اس کے عمال ہیں یہ خید و فرو کرتا رہا ہے اپنے آپ کو عدم اعتماد سے بچانے کے لیے جب نہیں بسکا تو یہ امریکی سازش ہے امریکہ نے سازش کر دی تو اب یہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ اسے ایکسپوز کر رہی ہے میری آپ سے بھی اور پوری قوم سے یہ اپیل ہے کہ اس فتنے کی شناخت کریں اس کا ادراک کریں یہ لانگ مارچ لانگ مارچ کس لیے کرنا چاہتا ہے انہی کاموں کے لیے یعنی یہ اس کا اجنڈا ہے ہر قیمت پہ ہر قیمت پہ ہر بئی مانی سے ہر حربے سے یہ دیکھیں کوئی بھی حربہ ہو ہر حربے سے جو ہے وہ اقتدار تک جو ہے وہ پہنچنا چاہتا ہے اور یہ لانگ مارچ بھی اس کا حربہ ہے اس حربے کو نکام بنانے کے لیے جو ایڈمیسٹیٹیبلی جو ہے وہ ممکن ہو سکتا ہے وہ وزارت داخلہ نے جو ہے وہ ایک موسر جو پلین بنایا ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیر بھی کیا تھا اور اس میں ہمیں جو ہے وہ بڑی ڈیووٹڈ جو ہے وہ ہماری فورسز کی جو ہے وہ جو ہے وہ حاصل ہے ان کی خدمات تو اس کی جو ہے وہ ایک آل پارٹیز اجلاس ہوا تھا جس میں تمام پارٹیز کے سربراہوں نے جو اس اتحادی حکومت میں شامل ہیں ان کے سامنے بھی وزیراعظم کی اجازت سے جو ہے وہ میں نے وہ سارا جو ہے وہ رکھا پروگرام انہوں نے اس کی تائید کی انہوں نے اس کی منظوری دی اور اسی طرح سے جو ہے وہ کل ہماری پی ایم ایل این کی پارٹی کا بھی جو ہے وہ اجلاس ہوا ہے اور اس میں بھی اس بات کو کی تائید کی گئی ہے کہ کہ ہر وہ عمل جو ہے وہ اپنایا جائے جو اسلام آباد کو اس ریاست کے کپٹل کو سکیور کرے اور کسی قیمت پہ کسی قیمت پہ اس کے اس حربے کو جو ہے وہ کامیاب جو ہے وہ نہ ہونے دیا جائے اور اس کے لیے جو ہے وہ لا انفورس ہیں گے جنسیز کو ہر طرح کی سہولت اور ہر طرح کا جو ہے وہ قانونی اختیار جو ہے وہ دیا جائے تاکہ وہ اسلام آباد کو جو ہے وہ محفوظ کر سکے اور انشاءاللہ اللہ کریں گی میں نے ان کے ساتھ بیٹھ کے جو ہمارے آئی جی سہبان ہے ایپ سی کے اسلام آباد پولیس کے اور جو ڈی جی رینجرز ہیں اور دوسری جو ایجنسیز ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے اس ملک کی خاطر اس قوم کی خاطر ہم نے جو ہے وہ نیک نیتی سے جو ہے وہ یہ پلاننگ جو ہے وہ کی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ جتھا کلچر جو ہے یہ کامیاب ہو گیا آج ایک جتھا آ کے اسلام آباد کو قابو کر کے تو اپنی بات منوالے تو پھر تو بھئی روز جتھے آیا کریں گے پھر تو یہ پارلیمنٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے پھر پارلیمنٹ کی بیلڈنگ جو ہے وہ اس کو پھر کسی اور کام کے لیے جو ہے نا وہ پھر جو ہے وہ مختص کر دیا جائے پھر سپریم کورٹ کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے اسلامباد کی ہائی کورٹ کی ضرورت کوئی ضرورت نہیں وہاں پہ بھی کوئی میرا خیالہ پھر کوئی جو ہے وہ اور جو ہے وہ کام جو ہے وہ شروع کروا دیا جائے اس کی وجہ ہے کہ پھر تو جتہ کا انصاف ہوگا سپریم کورٹ کا انصاف تو نہیں ہوگا ہائی کورٹ کی تو ضرورت نہیں ہوگی پارلیمنٹ کی تو ضرورت نہیں ہوگی بھر ٹھیک ہے جتہ لے کے آئیں اور آگے اپنے ٹرمز کے اوپر جو ہے وہ آپ ڈکٹیٹ کریں اور ریاست کو جو ہے وہ سر نبو کریں اور اس کے بعد آپ جتھا کلچر کے ساتھ آپ حکومت کریں یہ ایک دفعہ اگر ایک جتھے کو یہ اجازت دے دی گئی تو پھر کیا یہ آخری جتھا ہوگا نہیں یہ پہلا جتھا ہوگا اور اس کے بعد پھر دوسرا تیسرا چوتھا پانچوا پھر جتھے ہی آیا کریں گے پھر بلکہ پھر ایسے لوگ میں سمجھتا ہوں کہ وہ یہ تو اس کے پاس تو برگر فورس ہے نا کئیوں کے پاس تو بڑی جو ہے وہ ٹرینڈ فورس ہے جتھے لانے کے لیے وہ تو پھر بڑی آسانی سے جتھے لائیں گے اس لیے اس ملک کی خاطر اس قوم کی خاطر ہم پوری طاقت کے ساتھ پوری کمیٹمنٹ کے ساتھ انشاءاللہ تعالی اس کو جو ہے وہ رکیں گے اور جو یہ کہہ رہا ہے نا کہ جی رانہ سناولہ کو کیا پتا ہے جی میاں شاہباز شریف کو کیا پتا میرے میرے کیا رادے ہیں ہمیں تمہارے ارادوں کا پتا ہے تمہیں یہ معلوم نہیں ہے یہ انتظامی جو ہے وہ انتظامات کے علاوہ ایڈمسٹیٹو میرز کے علاوہ دو تجاوی زور ہیں جو سیاسی طور پر جو ہے وہ ڈسکس ہو رہی ہیں ان میں سے کسی ایک کی بھی اگر جو ہے وہ منظوری ہو گئی تو اس کے وہم و گمام بھی نہیں ہوگا کہ اس کے ساتھ ہونے والا کیا ہے لیکن ان کی اپروول اور اناؤنسمنٹ جا وہ اس دن کریں گے جس دن یہ دھرنا اناؤنس کرے گا جس دن یہ دھرنا اناؤنس کرے گا اس کے بعد اس کے لیے اس کے لیے راستہ نہیں ہوگا یہ نہ نکل سکے گا نہ آ سکے گا یہ تو قسم ہیتا ہے کہ جیسے جی ٹی روڈ کے اوپر اس نے بس جو ہے وہ بیلا کسی رکاوٹ کے اس نے جناب ٹاپ گیر میں پہنچ جانا ہے اسلام آباد یہ اس کی بھول ہے ہمیں بھی پتا ہے کہ پنجاب میں اور کے پی کے میں جو حکومتیں ہیں وہ اس کی علائی ہیں یا اس کی پارٹی کی ہیں اور ان کا جو رویہ ہوگا اس رویہ کو بھی ہم کانسٹیوشنلی اور لیگلی جو ہے وہ اس کو بھی ہم فیس کریں گے یا کنفرنٹ کریں گے یا ان کو ہم آئین کے دائرے میں جو ہے وہ لانے کی کوشش کریں گے اور اس کے بھی کانسیکوینسز ہوں گے اور جو کانسٹیوشن سے بالا جو ہے وہ کوئی آفیسر یا کوئی گورمنٹ جو ہے وہ کرے گی تو اسے وہ کانسٹیوشنل جو ہے وہ مییز فیس کرنا پڑیں گے لیکن یہ ٹاپ او ٹاپ نہیں آئے گا انشاءاللہ اور اسے معلوم ہی نہیں یہ تو سمجھتا ہے کہ بس میں اعلان کر دوں گا اس کے بعد میں آ جاؤں گا یہ اعلان کریں اس کے بعد اس کو پھر یہ فکر ہوگی کہ اب میں کیا کروں اب اعلان کیسے واپس نوں تو اگر جاؤں تو کیسے جاؤں لیکن یہ چیزیں جو ہیں یہ انشاءاللہ وقت آنے پر جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ بات ہوگی لیکن ہم نے ہر قیمت پر انشاءاللہ وقت آلہ جو ہے اس کی اس جو ہے وہ ان کی اس کے اس حربے کو جو لانگ مارچ کا حربہ ہے اس کو نقام بنانا ہے اور اس کے بعد اس کے پاس کوئی حربہ بھی نہیں ہوگا اور میں آخر میں دوبارہ اپیل کروں گا کہ اس فتنے کی جو ہے وہ شناخت کی جائے اس کا ادراک کیا جائے یہ قوم کو تقسیم کرنا چاہتا ہے یہ قوم کے نوجوانوں کو گمراہ کرنا چاہتا ہے یہ اس قوم اور ملک کو تباہ کرنا چاہتا ہے اگر اس کی ادراک اور شناخت ہو جائے تو اس کا اسی لمحے جو ہے اس کا کلہ کمہ ہونا چاہیے تاکہ یہ ملک اور قوم آگے پڑے دیکھیں یہ جو سیف اللہ نیازی اور حامل زمان جو ہے ان کو جو ہے وہ فورن فنڈنگ کیس جو ہے اس میں یہ پیش نہیں ہو رہے تھے ان کو حفاظتی حراست میں لیا گیا ہے اور تاکہ ان سے پوچھ گچ کی جائے اور اسی دوران اگر ضروری ہوا تو ذابطے کی کاربائی پوری کر کے ان کو گرفتار بھی کر لیا جائے یہی تو اصل بات ہے جو وقت پہ بتانے والی ہے اس کے حوالے سے جو ایک بنیادی فیصلہ ہے وہ تو یہ ہے کہ سائبر سیکرورٹی پروٹوکول جو ہے ان کو بہت ہی اعلیٰ درجے پہ ان کا تیین کیا جائے اور اس کے مطابق پرائم نیسٹر آفس ہاؤس سے لے کے ایک عام عام یعنی آفس یا منسٹری تک جہاں جہاں پہ بھی اس بات کی ضرورت ہے ان پروٹوکول کو جو ہے وہ نافذ کیا جائے امپلیمنٹ کیا جائے اور اس کے لیے جس قسم کی بھی ایکوپمنٹ جو ہے وہ ضروری ہو اس کو خرید کیا جائے اس بارے میں ایک مفسر رپورٹ جو ہے وہ وزیراعظم کو پیش کی جا رہی ہے اس کے اوپر وزیراعظم آہ فیصلہ کریں گے اور جیسے ہی وزیراعظم فیصلہ کریں گے اس کے مطابق وہ جو ہے جہاں جہاں پہ ضروری ہیں ان کو امپلیمنٹ کر دیا جائے گا دوسرا اس کا جو حصہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو بریچ آف سائبر آہ بریچ آف سکورٹ ہی ہوا ہے جو پرائم میسر ہاؤس کا یا پرائم میسر آفس کا تو اس میں جو ہے وہ پرائم آف شاہی ایک نتیجے پہ جو ہے وہ ہماری انویسٹیگیٹنگ ایجنسی جو ہے وہ پہنچ چکی ہے اور ڈیٹیل سے جو ہے وہ اس بات کو مزید جو ہے وہ دیکھا جائے گا اس چیز کو پبلک کرنا یا نہ کرنا اس کا فیصلہ جو ہے وہ گورنمنٹ کرے گی اور یہ اس لیے ضروری ہے کہ تاکہ جب تک آپ کو یہ معلوم نہ ہو کہ بریچ کس طرح سے ہوئی ہے تو پھر آپ روک نہیں سکتے تو وہ برحالہ جو ہے وہ ہم جو ہے وہ اس کو عبور کر چکے ہیں شہر رانا صاحب آپ ساتھا صاحب کے آنے کے بعد جو آپ کے لئے سب سے مشکلات کا زور تھا وہ آرموز قتم ہو رہا ہے مہنگ آئی کا اور دوسری طرح آپ نے کہا عمران فتنے کو حوام پچھانے اور کیا عمران فتنے کو جتیسری آئی ڈیو کی آئی ہے دو آنے والی ہیں تو اس کے بعد دوسرے لگوں میں ایک دفعہ صدر صاحب نے کہا تھا کہ میں نے کفن پینا دیا ہے اور اب جب نانا آنے والوں کا کام ہے دیکھیں اس میں جو ہے وہ ہم تو قوم کے اجتبائی شعور کو جو ہے وہ آواز دے رہے ہیں اور جمہوریت میں اور جمہوری رویوں میں جو ہے وہ یہی بات درست ہوتی ہے کفن پہنے یا پہنانے والی بات جو ہے یہ میں نہیں کرتا یہ تو اللہ تعالی کی ذات ہے ذات کو معلوم ہے کہ کون کتنے دن ہے تو معاملہ یہ ہے کہ ہاں اس کی سیاست جو ہے نا سیاست سیاست جو ہے نا اس کو ان آئی ڈیو لیڈز نے کفن پہنا دیا ہے بڑھا ساکھر مغل صاحب مرآن کی کوئسٹن ہے کہ یہ بڑا جو پرہ مستر خان کی جو جو پرہ چیلیس مطلہ تھا پیپل پارٹی جوور میں دو دفاق پیبنٹ کے اجلاس موٹلی چل رہے پڑے کہ یہاں پہ ریڈز میں جو جومیٹک انکریئر میں پڑا چلا کوئی بیٹھا ٹھیک کر رہے ساں آپ ابھی ہمیں بتائیں کہ اس کی اس جو سازش ہے اس میں ہماری اپنی جنس کیاں بھی کیوں میں ابھیس ہے یا یہ ریکارڈنگ کس میں کی کس ساتھ پہنچے گئے یہ تو ایسا چیز نہیں کس میں پردہ ڈالا جائے آپ نہ بتائیں نہیں دیکھیں اس میں دیکھیں اس میں کوئی پردہ ڈالنے والی بات نہیں ہے اور اس میں اپنی یا غیر کوئی ایجنسی جو ہے اس میں جو ہے وہ شامل نہیں میں دو ٹوک انداز میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس بریچ میں کوئی ایجنسی جو ہے وہ ہاؤسٹائل یا اپنی کوئی شامل نہیں ہے یہ انڈویجولز کی طرف جو ہے وہ بات جا رہی ہے اور اب آپ دیکھیں کہ اس وقت اتنا جو ہے یہ یعنی یہ ٹیکنالوجی یا وہ ترقی کر گئی ہے کہ کوئی بندہ بھی جو ہے وہ چاہے تو وہ ریکارڈنگ جو ہے وہ کر سکتا ہے ٹیلی فون ہیک کرنا جو ہے وہ کوئی کام ہی نہیں رہ گیا اور پھر لوگ جو ہے وہ پیسے کے لیے بھی یہ کام کر رہے ہیں ایک تو ہے نا کہ یہ کوئی یعنی دوسرے مقاصد کے لیے کوئی کرے ٹیپ یہ لوگ جو ہے وہ پیسے کے لیے بھی کر رہے ہیں اور آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو چیزیں جو ہیں وہ اپنا ٹیپ کی گئی ہیں خاص طور پر جو وزیراعظم کی جو ویڈیو سامنے آئی ہے تو اس میں کون سی بات تھی کچھ بھی نہیں تھا تو یہ ایسے ہی جو ہے وہ یعنی ایک آہ یعنی حیبٹ والی بات ہے لیکن میں یہ بات دو ٹوک انداز میں اس بات کی تردید کرتا ہوں کہ جو سائبر سکوٹی بریچ ہوئی ہے پرائمیس راہوز کی اس میں کوئی اجنسی جو ہے وہ انوال تھی کامیرہ پر دنیا نیوز کہ صحیف اللہ نیازی کو کسی اجنسی نے کے لفتال کی ہے دوسرا یہ ہے کہ جو آڈیو لیٹس پہ کمیشن بنایا گیا اور ایک سب کمیٹی اپنی کے سب بڑائی میں بنائی گئی ہے جس کو پاکستان تحریک انصاف والے مصطبت کرتی اور ان کا مطالبہ ہے کہ یہ عدالتی کمیشن بنائے کیا آپ ان کی ان کس کے اوپر یہ جو آڈیو لیٹس ہوئی ہاں اس کو انہوں نے کہا ہے کہ جو یہ بنائے گئے کمیشن ہم ہم اس کو مختلف کرتے ہیں تو وہ کرتے رہے مختلف معاملہ یہ ہے کہ ہم نے ان کمیشن سے جو استفادہ کرنا تھا جیسے میں نے کہا کہ سائبر سکوٹی کس طرح سے بریچ ہوئی ہے پرائمیس راہوز کی تو ہمیں یہ معلوم کرنا اس لیے ضروری تھا کہ ہم اپنے طور پر کلیر ہوں کہ بے کونڈ انوالویس میں کوئی ہوسٹائل ایجنسی ہے کوئی اپنی ہے کوئی غیر ہے اور کوئی انڈیویجول ہے کوئی ہیکنگ ہوئی ہے تو ہم اس کے اوپر کلیر ہیں وہ ہی مقصد تھا اس کے علاوہ تو اس کا مقصد یا اور کوئی نہیں تھا تو باقی آگے جو ہے کہ ان چیزوں کو کیسے سیکیور کرنا ہے تو وہ اس وقت دنیا میں بہت زیادہ ٹکنالوجی ایڈوانس کر گئی ہے تو اب آپ اگر مقصود جگہ یا کمروں کو آپ اس مقصد کے لیے جو ہے وہ سیکیور کر لیں تو وہاں پہ پہ ایسی بات نہیں ہو سکتی اچھرین علی صاحب نے ملے وقت سے راند صاحب نے سائفل تر لیازز کے بعد میں زیر سوال ہے کہ یہ تاجہ ہے کہ وہ بہت زیادہ ٹکنالوجی ایڈوانس کر گئی ہے جی؟ اس سائفل نے لیازی کو ٹی ٹی آئی بے اضافہ کرنی ہے اس سائفل تر لیازی کی رفتاری خاص بے ٹکنالوجی ایڈوانس کر گئی ہے دوسرا یہ کہ کنٹینرز آپ ایک گر میں بہت زیادہ کھڑے ہیں دیکھیں ہمیں اس بات کا کوئی ابھی اندازہ تو نہیں ہے لیکن حفظ مات قدم کے طور پر کیونکہ جس طرح سے میں نے کہا یہ بات بھی میں واضح کر دوں اور یہ آپ نوٹ کر لیں بعض ہمارے صحافی ہمارے سینئر جو انیلسٹ ہیں وہ بھی یہ بات کرتے ہیں اور مجھے اس بارے میں جو ہے وہ بات کی جاتی ہے کہ جی میں کوئی شاید زیادہ سختی کی بات کر رہا ہوں یا میں زیادہ جو ہے اس بارے میں دیکھیں ریڈ زون میں احتجاج کی ممانت نہ صرف ملک کا قانون دیتا ہے بلکہ اس کے اوپر سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں اس کے اوپر ہائی کورٹ کے فیصلے ہیں ان فیصلوں میں بڑی وضاحت سے ان جگہوں کا تین کر دیا گیا ہے جہاں پہ احتجاج کرنا اور جلسہ کرنا اور ایون دھرنا بھی اگر دینا ہے تو وہاں پہ اس کی اجازت ہے میں یہ دو ٹوک میں یہ دو ٹوک انداز میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر پی ٹی آئی جمہوری اور قانونی حدود کے اندر رہ کے احتجاج کرنا چاہتی ہے دھرنا دینا چاہتی ہے وہ اسلام آباد کی انتظامیہ کو درخواست دے ان جگہوں پہ جو سپریم کورٹ نے اور ہائی کورٹ نے مختص کی ہے ہم وہاں پہ ان کو سپریم کورٹ بھی دیں گے وہاں پہ ان کو ہر قسم کی سورج بھی دیں گے وہاں پہ وہ دھرنا وہ چھے دن دے چھے مہینے دے ہم ان کو بلکل نہیں روکیں گے اور اسی طرح سے اگر وہ وہاں پہ آنا چاہتے ہیں ہم ان کو بلکل نہیں روکیں گے لیکن لیکن اگر اگر وہ اسلام آباد پہ قبضہ کرنا کے لیے آنا چاہتے ہیں وہ اسلام آباد پہ چڑھائی کرنے کے لیے آنا چاہتے ہیں تو پھر اگر میں یہ بات کہتا ہوں کہ ان کو ہر قیمت پہ جو ہے ان کو روکیں گے اور اس انداز سے روکیں گے کہ ان کے وہم و غمان میں نہیں ہوگا تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ میں قانون کی بات کر رہا ہوں ملک کی بات کر رہا ہوں اور ریاست کے مفاد کی بات کر رہا ہوں آباد پلونی ساوٹ سامان ٹیوی ابنان صاحب یہ بتا دے کہ انداز نے سیف اللہ نیازی کو کس نے گرفتار کیا اور کیا سب نیوز بان سکتا ہے ابنان صاحب یہ بتا دے کہ انداز نے فنڈ میں سیف اللہ نیازی پہلے گرفتاروں نے کیا اسی گرفتاری کی تصدیق کرتے ہیں آپ انداز صاحب ہیں انداز نے جو اسلام آباد کیا ہے دیکھیں یہ جو سیفاللہ نیازی اور حامل زمان جو ہے ان کو جو ہے وہ فورنر فنڈنگ کیس جو ہے اس میں یہ پیش نہیں ہو رہے تھے ان کو حفاظتی حراست میں لیا گیا ہے اور تاکہ ان سے پوچھ گچھ کی جائے اور اسی دوران اگر ضروری ہوا تو ضابطے کی کاربائی پوری کر کے ان کو گرفتار بھی کر لیا جائے یہی تو اصل بات ہے جو وقت میں بتانے والی ہے اس کے حوالے سے جو ایک اجلاس ہویا ہے اس کے حوالے سے جو ایک بنیادی فیصلہ ہے وہ تو یہ ہے کہ سائبر سیکرورٹی پروٹوکول جو ہے ان کو بہت ہی اعلیٰ درجے پہ ان کا تیین کیا جائے اور اس کے مطابق پرائم نیسٹر آفیس پھاؤ سے لے کے ایک عام عام یعنی آفس یا منسٹری تک جہاں جہاں پہ بھی اس بات کی ضرورت ہے ان پروٹوکول کو جو ہے وہ نافذ کیا جائے امپلیمنٹ کیا جائے اور اس کے لیے جس قسم کی بھی ایکوپمنٹ جو ہے وہ ضروری ہو اس کو خرید کیا جائے اس بارے میں ایک مفسر رپورٹ جو ہے وہ وزیراعظم کو پیش کی جا رہی ہے اس کے اوپر وزیراعظم فیصلہ کریں گے اور جیسے ہی وزیراعظم فیصلہ کریں گے اس کے مطابق وہ جو ہے جہاں جہاں پہ ضروری ہیں ان کو امپلیمنٹ کر دیا جائے گا دوسرا اس کا جو حصہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو بریچ آف سائبر بریچ آف سکورٹ ہی ہوا ہے جو پرائم نیسٹر ہاؤس کا یا پرائم نیسٹر آفس کا تو اس میں جو ہے وہ پرائم آف شاہی ایک نتیجے پہ جو ہے وہ ہماری انویسٹیگیٹنگ ایجنسی جو ہے وہ پہنچ چکی ہے اور ڈیٹیل سے جو ہے وہ اس بات کو مزید جو ہے وہ دیکھا جائے گا اس چیز کو پبلک کرنا یا نہ کرنا اس کا فیصلہ جو ہے وہ گورمنٹ کرے گی اور یہ اس لیے ضروری ہے کہ تاکہ جب تک آپ کو یہ معلوم نہ ہو کہ بریچ کس طرح سے ہوئی ہے تو پھر آپ روک نہیں سکتے تو وہ برحلہ جو ہے وہ ہم جو ہے وہ اس کو عبور کر چکے ہیں شہر رانا صاحب آپ ساتھا صاحب کے آنے کے بعد جو آپ نے بھی سب سے مشکلات کا زور تھا وہ آرموز قتم ہو رہا ہے مہنگ آئی کا اور دوسری طرح آپ نے کہا عمران فتنے کو حوام پچانے اور کیا عمران فتنے کو جی تیسری آئی ڈی اگرم کی آئی ہے دو آنے والی ہیں تو اس کے بعد دوسرے لگوں میں ایک دفعہ صاحب نے کہا تھا کہ میں نے کفن پینا دیا ہے اور اب جب نانا آنے والی کا کام ہے دیکھیں اس میں جو ہے وہ ہم تو قوم کے اجتبائی شعور کو جو ہے وہ آواز دے رہے ہیں اور جمہوریت میں اور جمہوری ربئیوں میں جو ہے وہ یہی بات درست ہوتی ہے کفن پہنے یا پہنانے والی بات جو ہے یہ میں نہیں کرتا یہ تو اللہ تعالی کی ذات ہے ذات کو معلوم ہے کہ کون کتنے دن ہے تو معاملہ یہ ہے کہ ہاں اس کی سیاست جو ہے نا سیاست سیاست جو ہے نا اس کو ان آئی ڈیو لیٹس نے کفن پہنا دیا ہے سرانہ صاحب میرا یہ کوئسٹن ہے کہ یہ بڑا جو پرامیسٹر ہاؤنس کی جو گارڈن پرائچ سیلیس مصدہ تھا پیپنل پارٹی جور میں دو دفاع پیبنٹ کے احلاق مٹلی کرنے پڑے کہ یہاں پہ ریڈ زون میں جو جومیٹک انکریئر میں پڑا کچھ بیٹھا ہیک کر رہے تھا آپ ابھی ہمیں بتائیں کہ اس کی اس جو سازش ہے اس میں ہماری اپنی جنس کیاں بھی کیونکہ ربیس ہے یا یہ ریکارڈن کس نے کی کس ساتھ پہنچے گئے یہ تو ایسا چیز نہیں کس پر پردہ دالا جائے آپ نہ بتائیں نہیں دیکھیں اس میں دیکھیں اس میں کوئی پردہ ڈالنے والی بات نہیں ہے اور اس میں اپنی یا غیر کوئی ایجنسی جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ شامل نہیں میں دو ٹوک انداز میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس بریچ میں کوئی ایجنسی جو ہے وہ ہوسٹائل یا اپنی کوئی شامل نہیں ہے یہ انڈویجولز کی طرف جو ہے وہ بات جا رہی ہے اور اب آپ دیکھیں کہ اس وقت اتنا جو ہے یہ یعنی تکنالوجی وہ ترقی کر گئی ہے کہ کوئی بندہ بھی جو ہے وہ چاہے تو وہ ریکارڈنگی جو ہے وہ کر سکتا ہے ٹیلی فون ہیک کرنا جو ہے وہ کوئی کام ہی نہیں رہ گیا اور پھر لوگ جو ہے وہ پیسے کے لیے بھی یہ کام کر رہے ہیں ایک تو ہے نا کہ یہ کوئی یعنی دوسرے مقاصد کے لیے کوئی کرے ٹیپ یہ لوگ جو ہے وہ پیسے کے لیے بھی کر رہے ہیں اور آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو چیزیں جو ہیں وہ اپنا ٹیپ کی گئی ہیں خاص طور پر جو وزیراعظم کی جو ویڈیو سامنے آئی ہے تو اس میں کون سی بات تھی کچھ بھی نہیں تھا تو یہ ایسے ہی جو ہے وہ یعنی ایک یعنی حیبٹ والی بات ہے لیکن میں یہ بات دو ٹوک انداز میں اس بات کی تردیل کرتا ہوں کہ جو سائبر سکوٹی بریچ ہوئی ہے پرائمیس راہوز کی اس میں کوئی ایجنسی جو ہے وہ انوال تھی کامیرہ پر دنیا نیوز کہ سیافرالہ نیازی کو کس ایجنسی نے کے رفتال کی ہے دوسرا یہ ہے کہ جو آڈیو لیٹس پہ کمیشن بنایا گیا اور ایک سب چمیٹی اپنی کے سربرائی میں بنائی گئی ہے جس کو پاکستان تحریک انصاف مصطور پر اور ان کا مطالبہ ہے یہ عدالتی کمیشن بنایا جائے کیا آپ ان کی کس کے اوپر یہ جو آڈیو لیٹس ہوئی اس کو انہوں نے کہا ہے یہ بنائے گئے کمیشن ہم اس کو مختور کرتے ہیں تو وہ کرتے رہے مسترد معاملہ یہ ہے کہ ہم نے ان کمیشن سے جو استفادہ کرنا تھا جیسے میں نے کہا کہ سائبر سکوٹی کس طرح سے بریچ ہوئی ہے پرائمیس راہوز کی تو ہمیں یہ معلوم کرنا اس لیے ضروری تھا کہ ہم اپنے طور پر کلیر ہوں کہ بھئی کونڈ ایڈوالویس میں کوئی ہوسٹائل ایجنسی ہے کوئی اپنی ہے کوئی غیر ہے اور کوئی انڈیویجول ہے کوئی ہیکنگ ہوئی ہے تو ہم اس کے اوپر کلیر ہیں وہی مقصد تھا اس کے علاوہ تو اس کا مقصد یا اور کوئی نہیں تھا تو باقی آگے جو ہے کہ ان چیزوں کو کیسے سیکیور کرنا ہے تو وہ اس وقت دنیا میں بہت زیادہ ٹکنالوجی ایڈوانس کر گئی ہے تو اب آپ اگر مقصود جگہ یا کمروں کو آپ اس مقصد کے لیے جو ہے وہ سیکیور کر لیں تو وہاں پہ پر ایسی بات نہیں ہو سکتی عجیر علی صاحب نوائے وقت سے راند صاحب نے سایپوٹا لیازز کے باتے زیر سوال ہے یہ تاجہہ ہے کہ سایپوٹا لیازز کو ٹی ٹی آئی بے اضافہ کرنی ہے سایپوٹا لیازز کی رفتہ ہے سایپوٹا لیازز کی رفتہ ہے سایپوٹا لیازز کے باتے زیر سوال ہے دوسرا یہ کہ کنٹینرز آپ بہت زیادہ کھڑے ہیں تو یہ کنٹینرز کو بڑی قضاء کو جمع کرنے کے حوالے سے دیکھیں ہمیں اس بات کا کوئی ابھی اندازہ تو نہیں ہے لیکن جو ہے وہ حفظ مات قدم کے طور پہ کیونکہ جس طرح سے میں نے کہا یہ بات بھی میں واضح کر دوں اور یہ آپ لوٹ کر لیں بعض ہمارے صحافی ہمارے سینئر جو انیلسٹ ہیں وہ بھی یہ بات کرتے ہیں اور مجھے اس بارے میں جو ہے وہ بات کی جاتی ہے کہ جی میں کوئی شاید زیادہ سختی کی بات کر رہا ہوں یا میں زیادہ جو ہے اس بارے میں دیکھیں ریڈ زون میں احتجاج کی ممانت نہ صرف ملک کا قانون دیتا ہے بلکہ اس کے اوپر سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں اس کے اوپر ہائی کورٹ کے فیصلے ہیں ان فیصلوں میں بڑی وضاحت سے ان جگوں کا تین کر دیا گیا ہے جہاں پہ احتجاج کرنا اور جلسہ کرنا اور ایون دھرنا بھی اگر دینا ہے تو وہاں پہ اس کی اجازت ہے میں یہ دو ٹوک میں یہ دو ٹوک انداز میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر پی ٹی آئی جمہوری اور قانونی حدود کے اندر رہ کے احتجاج کرنا چاہتی ہے دھرنا دینا چاہتی ہے وہ اسلام آباد کی انتظامیاں کو درخواست دیں ان جگوں پہ جو سپریم کورٹ نے اور ہائی کورٹ نے مختص کی ہے ہم وہاں پہ ان کو سکورٹی بھی دیں گے وہاں پہ ان کو ہر قسم کی سولد بھی دیں گے وہاں پہ وہ دھرنا وہ چھے دن دیں چھے مہینے دیں ہم ان کو بلکل نہیں روکیں گے اور اسی طرح سے اگر وہ وہاں پہ آنا چاہتے ہیں ہم ان کو بلکل نہیں روکیں گے لیکن اگر اگر وہ اسلام آباد پہ قبضہ کرنا کے لیے آنا چاہتے ہیں وہ اسلام آباد پہ چڑھائی کرنے کے لیے آنا چاہتے ہیں تو پھر اگر میں یہ بات کہتا ہوں کہ ان کو ہر قیمت پہ جو ہے ان کو روکیں گے اور اس انداز سے روکیں گے کہ ان کے وہم و غمان میں نہیں ہوگا تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ میں قانون کی بات کر رہا ہوں ملک کی بات کر رہا ہوں اور ریاست کے مفاد کی بات کر رہا ہوں دیکھیں ایف آئی اے نے سیف اللہ نیازی صاحب کو متعدد بات بلایا لیکن وہ پیش نہیں ہوئے اب ایف آئی اے جو ہے وہ ان کو لے کے آیا ہے اور ان سے جو ہے وہ کوئی سوالات اور انٹیروگیشن ہونی ہے اگر وہ انہوں نے توابن نہ کیا تو پھر ذابطے کی کاروائی جو ہے وہ پہلے اطلاع دے ہی ہے وہ سارا کچھ کرنا ہے تو وہ ہر چیز جو ہے وہ ذابطے کے مطابق پوری کر کے پھر ان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے شباب نان عدر ایر بھائی ڈیو انگران خان کی ڈیو انگران خان کی آتی ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سیاسی جواز اگر پیٹی ہوتھ کرنی تھی تو پھر پرائی مستر شواز شریف کیا کیسے نہیں ہوگی ہیکر کے جو دعویٰ ہے کہ یہ میرے پاس ہے کیا حکومت نے ہیکر سے رابطہ کیا ہے جی ہمارا کوئی ہیکر سے رابطہ نہیں ہے نہ ہمیں رابطہ کرنے کی ضرورت ہے ہماری آئیڈیو لیک ہوئی ہے ہم نے تو اس کو اون کیا ہے یہ پی ٹی آئی جو ہے عمران خان اون کرے اگر اون نہیں کرتا تو چیلنج کریں اس کا فرنسک آرڈٹ کروالیتے ہیں غلط ہے تو غلط پتا چل جائے گا اگر صحیح ہے تو صحیح لیکن ہماری جو انفرمیشن ہے یہ سو فیصد درست ہے غریف صاحب ہم پیسے عمران خان اپنی ہڈرمی سے پیچھے نہیں ہڈرے کون کو بڑی تشویش ہے کیونکہ آپ کے ہوتے ہیں مارڈل ٹاؤن میں ایک ایک لوگ شہیش ہے آپ ہی سیسیف یوز آف فورس ہوا اور نہ تو کسی نے کسی کو مارنے کے لیے کہا تھا یہ ساری چیزیں انویسٹیگیشن میں عدالتوں میں ٹرائل کورٹ سے لے کے سپریم کورٹ تک ثابت ہو چکی ہے اور یہ الزام لگانے والے جو ہے وہ جتنی مرضی جو ہے وہ زبانی اور سیاسی گفتگو کرتے رہے ہیں یہ ٹرائل کورٹ سے لے کے سپریم کورٹ تک گئے ہیں میرے خلاف اور میاں شہباز شیف کے خلاف کوئی بات یہ جو ہے وہ ثابت نہیں کر سکے لیکن ہم اس بات کے اوپر کہ وہاں پہ ایکسیسیف یوز آف فورس ہوا کیا حالات پیدا ہوئے سب سب کے سامنے ہیں کہ وہاں پہ کس طرح سے ایک مذہبی تنظیم کے سربراہ نے لوگوں کو اکٹھا کیا اور پولیس کے ساتھ جو ہے وہ متصادم کیا اب دیکھیں اب یہاں پہ جو معاملہ ہے اس میں اگر تو ہماری طرف سے کوئی افینسیو ہو تو پھر تو ٹھیک ہے ہمیں آپ اس کا الزام دے لیکن آپ مجھے بتائیں کہ اگر وہ چڑ دھوڑیں اسلام آباد کر تو پھر کیا ہم دفاع نہ کریں پھر ہم جو ریڈ زون what does mean red zone red zone mean the buildings which are the symbol of state parliament house supreme court president house prime minister house کیا ان کو جو ہے وہ compromise ہونے دیا جائے اگر اس کا جواب ہاں میں ہے تو پھر آپ بات کریں ورنہ جو ہے یہ ہماری اور تمام اداروں کی اور تمام لائن فورسے کی جنسی کی ذمہ داری ہے کہ ان کو سیف کریں را راہ صدر علی مبارک صدر ہیں اتنا کچھ ثبوت آلے کے بوجودż تستر اٹھت اٹھت لیں کو کرتے ہیں حنوٹہ کو چون یہ جا رہا بی سوال کر رہے ہیں دیکھیں ٹھیک ہے لوگ سوال کر رہے ہیں اور ہماری پارٹی کے اندر بھی یہ سوال ہوتے ہیں لیکن ٹھیک ہے ایک ایک نکتہ نظر یہ بھی ہے کہ اسے گرفتار فوری کیا جانا چاہیے لیکن میں اس نکتہ نظر کا حامی ہوں کہ اس فتنے کو سیاسی طور پہ جب تک اس کا کلا کمان نہیں کریں گے جب تک اس کو ایکسپوز نہیں کریں گے اس کا ادراک نہیں ہوگا جب تک قوم کو اس وقت تک آپ اس کو اس کا علاج یا اس کا اس کا تدارک جو ہے وہ نہیں کر سکیں گے اس لیے گرفتاری سے زیادہ ضروری اس کو قوم کے سامنے ایکسپوز کیا جانا ہے